قبر پتہ نہیں دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا کبھی دیکھیں اس کو غور سے کھلی ہوئی قبر اوپر مٹی نہ بھی ڈالی ہو آپ اس میں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے تو اوپر مٹی بھی ڈل جاتی ہے آدمی منو مٹی کے نیچے اکیلا اللہ اکبر اور پھر اس کے میں ہونا کیا ہے مومن بھی ہو نا مومن بھی جس کو قبر کا عذاب نہ بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو اداسی رہتی وہاں کوئی دن تک اداس رہتا ہے تصور کتنا بیانک ہے یہاں دنیا کا کوئی فیسیلٹیٹڈ ڈروم بہترین اس کے اندر فیسیلٹیز ہو اس کے اندر ایک بندے کو بند کر دیا جائے لیکن ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ بس آج کے بعد تم نکل نہیں سکتے تو وہ گھبرات سے مر جائے اور وہ جگہ جہاں سے کوئی نکل کے کوئی آیا ہی نہیں ہم اپنے ہاتھوں لوگوں کو دفناتے ہیں اور ہمیں کبھی فکر نہیں آئی کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو میرے کیا بنے گا اگر یہ اس کی فکر آتی ہے اور دن میں کئی دفعہ سوچتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ قبر کی سختی میں برداشت نہیں کر سکتا اللہ تو میرے لئے معاملہ کوئی اور کر دے اللہ تو مالک الملک ہے تو علا کل شہن قدیر ہے تو میرے لئے اس کو کوئی اور طریقہ بنا دے قبر اتنی تنگ جگہ پہ میں نہیں لے سکتا میں تو چند منٹ نہیں گزار سکتا اور سارا دن رات اللہ سے منتیں کرتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے آجزیاں کرتا ہے اللہ تو میرے لئے قبر کے علاوہ کوئی اور راستہ بنا دے یا کوئی آسان فرما دے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھلا فرما دیتے ہیں اس کی قبر تنگ نہیں رہتی جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جاتی ہیں تا حد نگاہ کھل جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں پہ نہ تنگی محسوس کرتا ہے نہ پریشانی محسوس کرتا ہے اللہ ہماری قبر کو بھی اہل ایمان کسی قبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا یہ جو قبر ہے نا یہ روضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النار یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اگر ہمیں فکر آتی ہے صبح و شام کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا اللہ ہماری قبر جہنم کا گڑا نہ بنے دکان پہ کھڑا ہے کاروبار کر رہا ہے اچانک خیال آتا ہے اللہ میری قبر کو ویسا نہ بنانا پریشان ہوتا اور یہ پریشانی لاحق رہتی ہے عمل ویسے کرتا ہے سارا دن رات محنت کوشش کرتا ہے تو اگر یہ فکر آتی ہے تو خوشی کی بات ہے ایمان موجود ہے الحمدللہ اور اگر یہ نہیں آتی میں آپ ہم سب اپنے اپنی زندگیوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اگر یہ اس بات کی فکر نہیں آتی تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں ہم جو مومنانا زندگی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں ہمارا دعویٰ ایمان وہ محل نظر ہے وہ سوچنے کی بات ہے ایمان ہے کے نہیں ہے اللہ اکبر